काईज अब हम आ चुके हैं आपाटमेंट में बिलिंग में तो आपको दिखाूंगा के बिलिंग और जो होती है अपाटमेंट उसमें पार्टिशन कैसे बनाते हैं تو قائز ہم انٹر ہو چکے ہیں روم میں ٹھیک ہے یہ روم ہے ون بیڈ روم ایک ہوتا ہے ایک نارمل ون بیڈ روم ہوتا ہے ایک سٹوڈی روم ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سٹوڈیو روم لارج ہوتا ہے تو جو ون بیڈ روم ہوتا ہے اس کے اندر دو آشروہ ہوتے ہیں ایک بیڈ روم ہوتا ہے ایک ہال ٹائپ سٹوڈیو ٹائپ ایک ہال ہوتا ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ one bedroom ہے تو اس کے اندر ایک یہ room ہے ٹھیک ہے guys یہ room ابھی اس وقت i think lock ہے تو اس کے علاوہ یہ سارا اس طرح یہ kitchen ہے اس کا ٹھیک ہے یہ store ہے اور یہ یہاں پہ washroom ہے جو one bedroom ہوتا ہے اس میں دو washroom ہوتے ہیں store ہوتا ہے اور ایک room ہوتا ہے جو studio room ہوتا ہے ایک hall type ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس hall میں صرف ایک washroom ہوتا ہے اور ساتھ میں kitchen ہوتا ہے تو اس کا یہ ون بیٹ روم جو دکھا رہا ہوں آپ کو اس کا یہ سارا کچھن ہے یہ آپ دے سکتے ہیں بہت زبردست ہے اس کا فریج پڑی ہے یہ فریج ہے یہ واشنگ مشین یا سے کچھن میں پڑی ہوتی ہے اس طرح یہ گیس چولا پڑا ہوتا ہے یہ بھی سنگل کے لیے پارٹیشن آپ ایسے بنا سکتے ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سنگل کے لیے پارٹیشن ہے یہاں پہ سنگل جو سٹور روم ہوتا ہے وہاں پہ سنگل بندہ بھی رہ سکتے ہیں اور اگر کپل ہے تو کپل بھی سٹور میں رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساری پارٹیشن بنی ہوئی ہیں یہ ساری پارٹیشن بنی ہوئی ہیں یہاں پہ تو اب یہ دکھاتا ہوں یہاں پہ اس سائیڈ پہ جو پارٹیشن ہے یہ دو پارٹیشن آگے ہیں اور یہ ایک تین ٹھیک ہے ایک پارٹیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پارٹیشن کیسی ہے یہ دیکھیں یہ پارٹیشن ہے اس میں ایک سیف علماری پڑی ہے اور ایک مطلب کہ یہ اس طرح پارٹیشن بنی ہوتی ہے اس میں دو بیٹویں لگے ہوئے ہیں اوپر نیچے بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ڈبل بیٹویں بھی لگا سکتے ہو کپل کے لیے اگر آپ بیچلر ہیں یا دو لڑکے یا فیان لڑکی ہیں وہ اس طرح سنگل بیڈے بھی لگا سکتے ہو ایک پارٹیشن میں ایزیلی بہت سپیس بچ جاتی ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے علماری کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سارا چار پارٹیشن اس طرف ہیں ٹھیک ہے ایک یہ سنگل کے لیے ہے اور ایک یہ ہے مطلب چار اور چھے پارٹیشن اور اس کے ساتھ اس طرف پارٹیشن جو اس روم میں ہے تین پارٹیشن اس میں ہے ٹھیک ہے مطلب نو پارٹیشن اگر آپ ون بیٹ روم لیتے ہیں تو ون بیٹ روم میں آپ نو پارٹیشن ایزیلی بنا سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ ہے باقی آپ کو اس کا ایکسپینسی وغیرہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا آتا ہے اور کیا طریقہ کار رہا ہے پہلے میں نے ویڈیو بتائی تھی صرف کہ آپ جب فن بیٹ روم یا سٹوڈی روم میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کتنا خرچ آئے گا لیکن اب میں بتاؤں گا اگر آپ سٹوڈی روم یا ون بیٹ روم پائے کر لیتے ہیں اس کو آپ پارٹیشن بناتے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہے کتنا ایکسپینسیو آئے گا فلی آپ کو کور کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ٹھیک ہے گائی سو گائز آپ لوگوں کو میں نے یہ پارٹیشن دکھا دی ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ ون بیٹ روم لیتے ہیں یا سٹوڈی روم لیتے ہیں تو پارٹیشن کیسے بناتے ہیں ان کی سپیس کتنی رکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کیا پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو پارٹیشن کا جو ویو ہے وہ میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دیا ہے ابھی میں بات کروں گا کہ سٹوڈی روم میں پارٹیشن بنانی ہو تو کتنی پارٹیشن بندی ہیں ون بیٹ روم میں پارٹیشن بنانی ہو تو کتنی پارٹیشن بندی ہیں اور اب ان کا رینٹ کا کیا حساب کتاب ہوگا اور اس میں پارٹیشن بنانے میں ان میں ہر چیز جو آپ کا جو پروائیڈ کرنی ہے جس کو رینٹ پہ دینے ہے اپنے قرائے داروں کو وہ کیا کیا چیز آپ کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں پھر مین ٹاپک پہ ویو تھا آپ نے دیکھ لیا پارٹیشنز کا کتنی بڑی ہوتی ہے سائز کیا ہوتا ہے آپ کیا کیا چیز پرو ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کا ایکسپینسپ کتنا آئے گا پارٹیشنز بنانے میں ون بیڈروم میں اور جو سٹوڈی اور ان میں اور ان میں کیا کیا پروائیڈ کرنے ہیں تو بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں ون بیڈروم کے بارے میں جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے ون بیڈروم جو ون بیڈروم ہوتا ہے ون بیڈروم جو ہوتا ہے اس کے اندر پارٹیشنز اور آپ بنا سکتے ہیں نارمل جو ہے ایٹ پارٹیشنز ایزیلی بنا سکتے ہیں جس میں کھلی اڈلی سپیس بھی بن جاتی ہے بندے کے بیٹھنے کے لیے چھوٹا سا ٹیبل باہر ہال میں کچن کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر پارٹیشن ایک ایک ایکسرا بھی بنائیں گے پھر سپیس تھوڑی کم بچے گی جتنی آپ نے ویڈیو میں دیکھیں پھر اتنی سی سپیس بچے گی زیادہ مطلب بندہ ایزیلی جو ہے کچن کے پاس جو ہے نا گھوم شوم نہیں سکتا تو ابھی اس پارٹیشن جو میں نے اس ویڈیو میں دکھائی ہے اس میں ٹوٹل نو پارٹیشن ہیں ٹھیک ہے گائز نو پارٹیشن ہیں تو اس بیڈروم کا جو ایکسپینسیو ہے ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں جو سلانہ ہے اس کا ایکسپینسیو سکسٹی تھاؤزنڈ درم سے لیکن سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ درم جو ہے اس کا سلانہ ایکسپینسیو ہے رینٹ رینٹ کا جو ہے بجلی کا بل وائی فائی پانی گیس ہر چیز ڈال کے ٹھیک ہے ٹوٹل اتنا ایکسپینسیو سے زیادہ اتنا آتا ہے تو ابھی ریسینٹلی تھوڑے سے رینٹ بڑے ہیں تو ان کے وعیے سے اگر آپ کو پانچ زار درم ایکسٹراب لگا لیں آپ کو یہ اپارٹمنٹ اگر آپ کو سیمنٹی تھاؤزنڈ درم میں بھی پڑتا ہے ایئرلی تو بھی آپ کو اچھی خاصا پروفٹ ہے اس میں تو ابھی اب ون بیڈروم اس میں آپ ایزیلی آٹھ پارٹیشنز بنا سکتے ہیں اور آپ پرہ پارٹیشن جو ہے نارمل جو منیمم جو رینٹ بتا رہا ہوں آپ کا ایک پارٹیشنز کا تیرہ سو روپے ہے اور کیونکہ جتنی بھی پارٹیشنز ہیں ساری ایک ہی ریٹ پر نہیں آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے مختلف ریٹ میں رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں وہ آپ کے ڈیلنگ پر بارگیننگ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کوئی کسٹمر کس طرح کا ملا ہے اس حساب سے تو کوئی پارٹیشن آپ تیرہ سو سے بھی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں کچھ پارٹیشن آپ چودہ سو سے رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں کچھ پارٹیشن پندرہ سو سے بھی رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پارٹیشنز کی جو پارٹیشنز بنائی ہیں آپ نے اس کے اندر صفائی کتنی ہے ٹھیک ہے جو پارٹیشنز بناتے ہیں اس کے اندر آپ کو کتنی صفائی مہیا کرتے ہیں کیا کیا چیز آپ دیتے ہیں اور دوسری نمبر چلے پارٹیشن آپ کی بن گئی آٹھ پارٹیشن اور آپ نے جو رینٹ جب کو آپ نے رینٹ پہ دینے اس کو پروائیڈ کرنا کیا اگر تو وہ کپل ہے کپل ہے تو آپ اس کو جو ہے ڈبل بیڈ پروائیڈ کریں گے پارٹیشن میں اگر وہ چاہتا ہے تو اگر وہ آپ کو چاہتا ہے کہ مجھے مطلقے جو ہے آپ اس کے اندر پروائیڈ کریں مطلقے سنگل سنگل بیڈ پروائیڈ کریں اوپر نیچے وہ آپ کی مرضی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس نے لینا ہے وہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے ہیں برحال بات کرتے ہیں کہ جو اس میں آپ بیڈ لگا کے دیں گے ایک سیف علماری رکھ کے دیں گے اس کو ایک چھوڑا سا ٹیبل ہوگا جو حسبے مطلقے مناسب نہ زیادہ بڑا نہ چھوڑا جس کے اوپر وہ اپنا چھوڑا موڑا سمان دراز کے اندر رکھ سکے یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر پارٹیشن میں آپ کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ پارٹیشن کے اندر ایک اگزاسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہوا باہر آ بھی سکے اور ہول کے اندر انٹر ہو سکے مطلقے ہوا کا چینجنگ ہوتی رہے اس کے اندر آپ کو ایک چھوڑا سا پنکھا لگانا پڑتا ہے جو اسی کے ہوا پارٹیشن کے اندر کھینچتا ہے اس کا زیادہ ایکسپینسیونی ایک جو بان بیٹروم ہے اس میں ٹوٹل پارٹیشن بنانے کا آپ کا زیادہ سے زیادہ جو خرچہ آتا ہے آٹھ پارٹیشن بنانے کا چھے سے سات ہزار کے درمیان آتا ہے اس سے زیادہ نہیں آتا اور یہ خرچہ آپ کا صرف فرسٹ منت ہوگا جس جب آپ نے بان بیٹروم لے لیا اور اس کو ایک دفعہ پارٹیشن بنا لی اس کے علاوہ جب تک وہ پارٹیمنٹ آپ کے پاس رہے گا وہ آپ کا یہ ہے اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں خرچہ صرف سٹارٹنگ میں آتا جب آپ نے پارٹیشن بنانی ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ کو فریج پروائیڈ کرنے ہی پڑتی ہے کچن میں واشنگ مشین پروائیڈ کرنے ہی پڑتی ہے گیس پروائیڈ کرنے ہی پڑتی ہے وارٹر پروائیڈ کرنا پڑتا ہے ان کے اتنے زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے باقی جو میں نے آپ کو ٹوٹل ایئرلی آپ کو ایکسپینسیو بتایا ساڑھ سے سترہ زار میں ایکسپینسیو بتا دیا میں نے جو میکسیمم ایکسپینسیو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسی طرح بات کریں گے سٹوڈیو روم کی تو سٹوڈیو روم میں آپ میکسیمم پانچ پارٹیشنز ایزیلی بنا سکتے ہیں چار پارٹیشنز اور فائب نمبر پہ آگیا آپ کا سٹور روم سٹور روم یا آپ سو ہزار کے رینج میں وہ بھی رینٹ اوٹ ہو جاتا ہے پارٹیشنس سٹوڈیو روم میں آپ تیرہ سو کی رینج میں جو ہے تیرہ سو چودہ سو کی رینج میں آپ رینٹ اوٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایریا آپ نے دبائی کے کس ایریا میں وہ پارٹیشنز وہ اپارٹمنٹ لے کے پارٹیشنز بنا رکھی گے باقی میں نے دوسری ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ آپ کس ایریا وہ پارٹیشنز بنائیں گے تو جلدی رینٹ اوٹ ہو سکتی ہیں تو سٹوڈیو روم میں آپ لگا لے آپ کا اگر آپ پارٹیشنز بناتے ہیں تو چار پارٹیشنز بنانی پڑے گی اراؤنڈ آپ کا پینتی سو چارزار اتنا خرچ آئے گا سٹارٹنگ میں جب آپ نے پارٹیشنز بنانی ہے باقی آپ نے دس سال کے لیے یا پندرہ سال کے لیے یا دو سال چار سال پانچ سال کے لیے جتنے سال کے لیے بھی آپ نے لیا ہے اس کے بعد آپ کا ایکسپینسف کوئی بھی خرچہ نہیں ہے گا وہ صرف دیوے کا خرچہ آئے گا قیس کا خرچہ آئے گا پانی کے خرچ آئے گا جو کرنا ہے خرچہ آپ نے صرف سٹارٹنگ میں کرنا ہے جو آپ نے پارٹیشنز بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ بینک میں پیسے ڈیپوزٹ کرنے ہے تاکہ جو لینڈ لون آہ لینڈ آہ لینڈ لارڈ ہے وہ اس میں سے آپ کے اکاونٹ میں سے پیسے جو ہے ویڈڈراؤ کر سکے ہر مہینے تو اتنا سا ایکسپینسف ہے زیادہ نہیں ہے تو جو آہ سٹوڈیو روم ہے اس میں بھی آپ اراؤنڈ تیسے پینتیس آہ ہزار درم جو ہے سلانہ ایزی لی آپ جو ہے ارن کر سکتے ہو اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے بہت سرچ کیا کیونکہ میں خود بھی یہ بزنس انشاءاللہ انشاءاللہ سون آئی بل سٹارٹ ڈیٹ بزنس جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہ لڑکا میرا بہت زبردست دوست ہے میں نے صاحب کچھ سب انفارمیشن لینڈ آہ یو لینڈ سلوڈ ہوتا ہے اور جو ریل اسٹیٹ ہے وہاں بھی میرے کافی فرینڈ ہیں میں سب سے انفارمیشن لیے لیکن اس میں ابھی کچھ پرابلم آگئی ہے جو ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون میں آپ یہ جو بائک ڈرائیور تھا موٹسکر ڈرائیور کا جس کا پروفیشن تھا وہ ایزی لی وہ بھی اپنے نام اپارٹمنٹ لے سکتا تھا لیکن یہ سب سے بڑی مشکل ہے صرف بائک ڈرائیورز کے لیے جو ڈرائیورز ہیں موٹسکر ڈرائیورز جن کا پروفیشن ہے وہ یہ اپارٹمنٹ اپنے نام کبھی بھی نہیں لے سکتے اب موٹسکر پروفیشن والے بندے کو اپارٹمنٹ نہیں ملتا ریل اسٹیٹ کی طرف سے یہ جو نخیل والے ہیں دبئی میں نخیل والے وہ نہیں دیتے ابھی وہی بندہ لے سکتا ہے جس کا موٹسکر پروفیشن سے ہٹ کے کوئی بھی پروفیشن ہو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی بیڈ نیوز بھی ہے اور تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ مشکل کام بھی ہو گئے برہا جو بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے یہ ریل ہے ہنڈر پرسن اور اس کے علاوہ اگر آپ روم لیتے ہیں سٹوڈیو روم لیتے ہیں وہاں سٹوڈیو روم لے کے اس میں آپ صرف بیڈ سپیس کا کام کرتے ہیں تو بیڈ سپیس چھ ساڑھے پانس سو سے چھ سو روپے کی بیڈ سپیس ہے اور ایک سٹوڈیو روم میں آراؤنڈ آپ پندرہ تیرہ سے چودہ لوگ جو ہے آرام سے وہاں پہ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لگا لیں آپ چودہ لوگ بھی ہوں ایک سٹوڈیو روم بہت بڑا سٹوڈیو روم ہوتا ہے تو چودہ سو کو ضرب دیں پانس سو پچاس کے ساتھ تو پرافٹ آپ کے سامنے آئے گا تو پر روم کا جو ایکسپینسو آئے گا آپ کو تقریباً آئے گا چارزار کے روم ٹھیک ہے تو چارزار کے روم چارزار بیڈ سو اتنا آئے گا سٹوڈیو روم آئے گا نے اور بیڈ کا باکہ فریج پروائیڈ کرنی ہے آپ کو واشن مشین پروائیڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ گیس پروائیڈ کرنی ہے وارٹر پروائیڈ کرنی ہے سو دیٹس سم ٹائم جو کچھ آہ جو ہیں یہ لوگ پرہ پارٹیشن جو دیتے ہیں رینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ پانی نہیں دیتے تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ آہ وارٹر پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے رینٹر کو یا نہیں تو یہ ساری انفرمیشن تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا تو پلیز جو آپ نے بھائی کو سپورٹ کیجئے اور تینکیو سو مچ پر واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ